موسیقی 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 جی آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو انہیں عمران خاند ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے نیشہ اللہ جی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ زفا ووڈ کس کو دیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ مصرح الیکشن آ رہے تو کیا سچے کس کو دینا ہے ووڈ زفا ووڈ تو ٹی ایل پی کا ہے لیکن جو پرچی پہ ہم سٹیم کرے گا نا وہ گننے والے ہوتے ہیں ہیں ان کی اپنی مرضی جس کو مرضی جتا دیں ہماری ووڈ کس ٹیم کی کوئی امیعت نہیں ہے ستر سال سے یہی چال رہا ہے ووڈ ایک کو ڈالو جیتا دوسرا ہے ابھی اللہ دیکھ لیں آپ پہلے سے داندلی سوچ کے بیٹھے ہوئے داندلی نہیں ہے بھئی یہ سلیکشن ہے لیکشن تو ہے نہیں ہے سلیکشن ہے دوہزر اٹھارہ میں بھی سلیکشن ہوئی تھی اور ابھی بھی سلیکشن ہوگی ووڈ کدھر ہے ہماری ووڈ سے کون آیا ہے یا کون آئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم جی والاکم سلام کیا اللہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ کس کو دیں گے ووڈ از زبا جی ٹیل پی کو چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کہ وہ ازفا کس کو ووڈ دے رہے ہیں یہ بھئی کھڑے آئیے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ازفا کس کو ووڈ دیں گے اسلام علیکم والاکم سلام بھئی کیا اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائے بھئی الیکشن آ رہے ہیں تو کیسا چیکس کو دینا ہے ووڈ زبا ووڈ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم نے نظام مصطفیٰ کے لئے طریقہ لبائک پاکستان کو دینا ہے جی قبلہ بابا جی کے مشن کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ووڈ خواب اور اخلاص صدی کا ہے اس حلقے میں اور انشاءاللہ کرین پر مور لگائیں گے بہت شکریہ تینکیو اسلام علیکم بھئی کیا اللہ ٹھیک ہے شکر اللہ آپ کس کو دیں گے ووڈ زبا بھئی کیا رہے ہیں بھئی کو اچھا جی تیرے بہت شکریہ تینکیو چلے جی آگے بڑھتے ہیں بھئی مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا سارے الیکشن آ رہے ہیں تو کیا سوچا ہے کس کو دینا ہے ووڈ زبا ہمارا تو تقریبا سارا علاقہ ڈی ایل بی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں ہاں ٹی ایل بی کو کریں گے شکریہ تینکیو جی ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ زبا ووڈ کس کو دیں گے اور کس کو سپورٹ کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام بھئی کیا اللہ ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر جی اچھا الیکشن آ رہے ہیں تو کیا سچا ہے کس کو دینا ہے ووڈ زبا الیکشن میں ہم نے تو تقریبا تقریبا ازمالیا سب لوگوں کو اور طریقہ لبائک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ ایک مشن لے کے آ رہے ہیں ایک نظریہ لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر جو انام ان کا ساتھ نے طریقہ لبائک پاکستان ایک نظام کی بات کرتی ہے نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر شریعت کی بات کرتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے شانہ بشانہ اس طرح کھڑے رہیں گے اسلام علیکم آپ کس کو دیں گے اس طرح جی انشاءاللہ طریقہ لبائک پاکستان کو ہی دیں گے اس سے پہلے تو میرا جو تعلق تھا وہ نون لیک سے تھا لیکن نون لیک کو بھی دیکھ چکے ہیں وہ ختم نبوت کے گردار ہیں اور اس وجہ سے ہم نے طریقہ لبائک پاکستان کو اس طرح سپورٹ کرنا ہے کیونکہ وہ دین کی بات کرتے ہیں اور دن کو تخت پلانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں چلیں جی یہ بھائی سپورٹر ہیں نون لیک کے اور ابھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو طریقہ لبائک کو یہ بھائی موجود ہیں جن سے بوچھتے ہیں کہ یہ زبا ووڈ کس کو دیں گے اسلام علیکم جی والیکن اسلام بھائی کیا لیکن ٹھیک ہے اللہ پاک کا بڑا حسان آپ سنا اچھا بھائی الیکشن آ رہے ہیں آگے تو کیسا سچائے کس کو دنے ہے ووڈز زبا ووڈ انشاءاللہ طریقہ لبائک کو ٹیل پیز زندہ بھائی دے رہے ہیں تو پچھلی دفعہ اٹھاکیس کو دیا تھا دوزہ اٹھانا کے لیکشن میں پچھلی بار دیا تھا نون لیک کو دیا تھا تو کوئی حاصل وجہ چھوڑنے کی اور پارٹی چینج کرنے کی پارٹی چینج کرنے کی وجہ یہی ہے کہ بھائی اسلامی نظام ختم نبوت ٹھیک ہے نا جو کہ اس پہ یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہو تو جو نون لیک وغیرہ دوسری تیسری ہے ٹھیک ہے نا ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں رہے بڑا ازما چکے ان کو دیکھ چکے ہیں تو بس سبھی انشاءاللہ ٹیل پی زندہ بات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عویس آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز اردو ناظرین جیسا کہ الیکشن کی احمد عمانگ ہے اور جگہ جگہ پر مختلف خلقوں کی طرف سے اور مختلف پارٹیوں کی طرف سے کورن بیٹنز کا باقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے اسی سسلے میں آج میں موجود ہوں اسلام آباد کی خلقہ اینے فورٹی سیون میں اور یہاں پر جو امیدوار میں ساتھ آج موجود ہیں وہ تحریک لبائک پاکستان کی جو ٹکر پر لڈن ایلیکشن حافظ حاور اخلاق ستیس صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ ایلیکشن میں کس طرح حصہ لے رہے ہیں اور ان کی طرح سے کیا پارٹی کی طرف سے کیا ان کو بیدے ہیں اور عوام ان سے کیا بیدے لگائے بیٹھی ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ سب کی حال ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ تینکیو سو مچ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ اب سب سے پہلے مجیب تیعہ گا کہ الیکشن آ رہے ہیں تو جیسے کہ مختلف پارٹیوں کی طرف سے عوام کو ہر سال خواب دکھا جاتے ہیں ہم آپ کے گلی پاکی کریں گے گیس لگائیں گے کھنپا لگا دیں گے اس حضلے میں آپ کیا بہت دیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا منشور اور ہماری تحریک کا منشور بہت کلیر ہے اور ہم نہ تو یہ گلی نالی سڑک اس کی سیاست تو ہم کرنے نہیں ہے ہم تو نظام مصطفیٰ کی سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو دین کو تخت پر لے کر آنے کے لیے آئے ہیں جب دین تخت کے اوپر آئے گا تو یہ گلی بنانا یہ نالی بنانا یہ شڑک بنانا یہ تو بہت چھوٹا سا اور مائنر سا کام ہو جائے گا تو یہ تو پہلے سے زیادہ ہوں گے جب نظام مصطفیٰ کا قیام ہوگا تو یہ کام پہلے سے زیادہ ہوں گے تو اس لیے ہم لوگوں کو گلی نالی کا گلی اور نالی کا لارا تو نہیں لگا رہے ہم نظام مصطفیٰ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح سے لوگ ہمیں رسپانس دے رہے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے ساری پارٹیوں کو ٹرائے کر لیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سعودی نظام سے جان چھوڑا کر دین کی طرف چلے جائیں اور ہم زکاة کے نظام کی طرف چلے جائیں اب یہ لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ آٹھ فیبرری کو کرین کے اوپر نشان لگائیں گے اور ہمیں قومی سمبلی تک پہنچائیں گے حفظہ اس میں جو عوام کی کیا آپ کے انطبیق رہا ہے کہ وہ اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اگردہ جا رہے ہیں ویب لیگ میں دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام سپورٹ کرے گی آپ کو یا نہیں کرے گی دیکھیں میں اسلام آباد کی جس دائیمنشن کے اندر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو میرا حلقہ ہے یہاں پہ عوام اتنی چارج ہے کراؤڈ اتنا چارج ہے کہ جس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی لوگ ہم جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ہمارے منتظر ہیں ہمارے پورے دن اتنے ٹائٹ شیڈیول ہوتے ہیں باقی پارٹیاں گھروں سے نہیں نکل سکتی اور ہمیں لوگ اپنی پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم دین کو تخت پہ لارہے ہیں بس لوگ اب اس بات پہ کاربند ہو چکے ہیں کہ ہم نے مذہبی جماعت کو چانس دینا ہے ہم نے مذہبی جماعت کو آگے لے کر آنا ہے اس کے علاوہ اب دوسرا کوئی آپشن نہیں رہا ہم نے ساری جماعتوں کو میں بھی کسی جماعت کا اس سے پہلے کارکن تھا یا کسی جماعت کو ووٹیں دیتا تھا اب سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر تبدیلی لانی ہے اور حقیقی معنو میں تبدیلی لانی ہے تو وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے ذریعے آ سکتی ہے چلے جی بہت شکریہ تو آشا مجھے مزید بتیئے گا کہ جو ابھی الیکشن کی چل رہے ہیں اور جو مجیدہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے اس جزا جو کچھ ہو رہا ہے ان سے بلہ لے لیا گیا ہے جو ان کے چہر میں بھانی پیٹی آئی ہیں وہ جیل میں ہیں اس کے علاوہ جو سارے میں دوارے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو فریڈم آف رائٹس کو ماننے والے ہیں ہم تو یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی دوسری عدر جماعت ہو کسی جماعت کو پابندی نہیں لگنی چاہیے سب کو رائٹس ملنے چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور اپنی اپنی رائے اپنا پرمنشور عوام کے سامنے پیش کریں جیسے حالانکہ جو پی ٹی آئی دور حکومت میں جو لبیک والوں کے ساتھ ہماری تحریک کے ساتھ کیا گیا ہمارے بچے شہید ہوئے جو باقی جتنے معاملات انہیں ہمارے ساتھ کیے لیکن ان سب کے باوجود ہماری ذاتیات کی کوئی ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے ہم نظام مصطفیٰ کی خاطر آئے ہیں ہم نے کسی ایک بھائی کو بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں ہم نے کبھی کسی ایک بھائی کو بھی ذاتی کوئی بات نہیں کی ہم صرف دین کی بات کرتے ہیں ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری اس پاکستان جس منشور پہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ہم صرف اس نظریہ کے تحت سب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی بدلے کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارے جو امیر محترم ہیں حافظ سعید حسین رزوی صاحب انہوں نے ڈے فرس سے آج تک اگر کوئی پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں تو صرف وہ کر رہے ہیں آج تک اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تو حافظ سعید رزوی صاحب کر رہے ہیں حالانکہ اتنی جبر اور مشکت کے باوجود جو ان پر ڈالی گی جو ظلم اور بربریت ان پر کیے گئے اور جو امیر المجاہدین علامہ خادم رزوی صاحب کے ساتھ کیا گیا لیکن ان سب کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے اور اگر اس دفعہ ان کی جماعت الیکشن میں نہیں ہے تو وہ ہمارے بائی بن کر ہمارا بازو بن کر نظام مصطفیٰ کی خاطر مجھے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوری امید ہے کہ کبھی بھی کسی ازاد امیدوار کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ ازاد امیدوار جاتے ہیں تو وہ اپنی بولی لگواتے ہیں وہ اپنی من مرضی کی قیمت لگواتے ہیں وہ صرف لڑتے الیکشن اس لیے ہیں چاہے وہ جس مرضی کا چیرہ بیچیں لیکن وہ الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم جب بن جائیں گے اور آگے جا کے پیسے لے کر پھر یہود و نصارہ کے جنڈ بن جائیں گے جب آپ نظام مصطفیٰ کی خاطر ووٹ دیں گے جب آپ کا ووٹ بھی ہمارے ووٹ کے ساتھ ملے گا اور آپ کا اور ہمارا زمینی زمینی دشمن ایک ہی ہے آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ مل جائیں تمام پی ٹی آئی کے میرے دوست تمام پی ٹی آئی کے میرے ورکر ان کو ہم تحریک کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنے زمینی کو مطمئن کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کے خاطر ختم نبوت کے پاس داروں کو ووٹ ڈالیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کی قومی ساملے میں انشاءاللہ بھرپور نمائدگی کریں گے جو مزید دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ تیگلہ بیک نے نولک سے اتخاذ کر لے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتخاذ کر لے گی یا پیپل پارٹی سے اتخاذ کر لے گی اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد کرنے کا پاکستان مسلم لگنون کے ساتھ کسی سٹیج پہ کوئی ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لگنون نے اپنے دور اقتدار میں ختم نبوت میں ترمیم کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی دفعہ ہم سٹرائک پہ نکلے تھے اور انہوں نے جب ختم نبوت میں ترمیم کی اور اس وقت کے وفاقی وزیر کو انہوں نے جو اس کو دسپردار کرایا تھا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ختم نبوت میں چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے جس سے تحریک کی بنیاد پڑی تھی وہ ممتاز حسین قادری صاحب کی شادت ہے کہ اس ممتاز حسین قادری صاحب کی ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن پاکستان مسلم لگنون کے دور میں ہوئے ان کے ساتھ الہاق کسی صورت میں اور کسی سطح پہ بھی نہیں ہو سکتا باقی رہی دوسری جماعتوں کے بات وہ مرکز نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری جماعت کے امیر صاحبان بیٹھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری مرکزی رکون شورہ بیٹھی ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمارا کسی قسم کا پاکستان مسلم لگنون کے ساتھ اتحاد نہ ہو سکتا ہے نہ آج ہو سکتا ہے نہ کل ہو سکتا ہے اور نہ فیوچر میں کبھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ تو مجھے رہے تھوڑا مزید بتایا گا اس بارے میں کہ جو آپ کا حلقہ ہے اس حلقے کے مسائل کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو جو آپ حال کریں گے جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرا حلقہ دہی عبادی پہ بھی مشتمل ہے اور شہری عبادی پہ بھی مشتمل ہے میرا حلقہ جو ہے وہ دہی عبادی میں بہت سارے آپ کو پتا ہے مسائل ہیں یہاں پہ قبرستان کا ایشو ہے یہاں پہ سڑکیں یہاں پہ گلیوں کا ایشو ہے یہاں پہ صاف فلٹریشن پلانٹ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ صاف پانی کا بہت بڑا ایشو ہے حالانکہ ہم کیپیٹل میں رہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی کیپیٹل والے حقوق نہیں دیئے گے ہمارا یہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے انشاءاللہ سب سے پہلے اس کو حل کریں گے پھر ہمارے اس علاقے میں دہی علاقے میں یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں ذرا سی ہوا کا جھونکا آجائے تو ہمارے یہاں دس دس گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے تو جب ہم میکمے والوں کو فون کرتے ہیں لوگوں کو پتا ہے جو عوام مجھے سن رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بجلی اب گئی ہے پھر پتہ نہیں کب آئے گی یہ اتنا ناکس بجلی کا نظام ہے ہمارے اس دہی علاقے کے اندر انشاءاللہ اس کو آتے ساتھ سب سے پہلے پرائیٹی بیس پر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا جو شہری حلقہ ہے دیکھیں ایک شخص نے اپنی ساری زندگی کی محنت دے کر ایک جو سرکاری ملازمین ہے اسلام آباد کے اندر جو میرا پوش علاقہ ہے وہاں پہ سارے سرکاری ملازمین رہتے ہیں اور بیشتر ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے کسی نہ کسی آلہ میک میں سے ریٹائر ہوئے ہیں دیکھیں وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی لگا کر گھر خریدتے ہیں اور ان پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیئے ہیں ان پہ اتنا زیادہ وہ بچارے اپنے گھر کی ریجسٹری کروانے کے لیے جاتے ہیں تو لاکھوں روپیا ٹیکس دیتے ہیں انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا نظام ختم کرنے کی برپور کوشش کریں گے اور یہ ریجسٹریوں کے اوپر جو من گھڑک پیسے لگائے ہیں اور جو ہمارے بھائیوں کی جیبوں سے بہت زیادہ برڈن کر دیا ہے بہت زیادہ جو پیسے ڈالنے ہیں انشاءاللہ اس کو کم کرنے کی برپور کوشش کریں گے اور دہی اور شہری علاقوں کے مسائل عوام کی اصل ترجمانی کرتے ہوئے حل کرنے کی برپور کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا مجھے آخری بات ہے یہ گا کہ جو آپ کا جماعت کا منشور ہے وہ مجھے اگزرٹ دادنے کے اگزرٹ منشور کے ہے آپ کی جماعت کا دیکھیں ہماری جماعت کا ویسے تو منشور بہت آسان ہے ہم نے سب سے پہلے اسلام کی بات کرنی ہے ہم اسلام کے سپاہ سالار ہیں ہم اسلام پہ اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کیلئے ہر وقت تیار رہتے ہیں اس کے بعد پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کی سلامتی ہے تو ہم ہیں ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں ہماری جو سرزمین کی حفاظت ہے وہ جس طرح پاکستان کی افواج کرتی ہیں اور اسی طرح ہم پہ بھی لازم ہے کہ اپنی سردوں کی حفاظت کرنا ہم ہمارا دوسرا منشور پاکستان اور تیسرا منشور عوام ہے کہ عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے لوگ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کریں گے لوگ سرکاری دفتروں کا استعمال کر کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ ہم مسجد میں چٹائے بچھا کے عوام کا کام کیا کریں گے یہ ہمارا سمپل سا منشور ہے اور تفصیلی منشور پچیس نکاتی جو ہے وہ ہماری تحریک نے لانچ کیا ہے وہ ہم ہر گھر گھر تک وہ منشور پہنچا رہے ہیں نیٹ کے اوپر وہ منشور اویلیبل ہے آپ نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے منشور دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پاکستانی مسائل اور انٹرنیشنل دنیا میں جو مسائل اس وقت ہو رہے ہیں ان سب کو ہم نے اڈرس کیا ہے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہم نے ملین مارچ نکالا تھا اور طوفان الاکسہ مارچ نکالا تھا اور فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہم نے مارچ نکالا تھا اس مارچ کو بھی ہم نے اس اپنے منشور کا حصہ بنایا کہ فلسطین جو ہے وہ کبھی بھی دو ریاستی حل فلسطین کا حل نہیں ہے فلسطین ایک ازاد ریاست ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور ہم فلسطین والوں کے ساتھ اور ہم کشمیری بھائیوں اور کشمیر میں رہنے والے ہر شخص کے ساتھ سیسے اپلائی کی دیوار کی طرح کھڑے ہیں جب ہمیں وہ کہیں گے عملاً بھی اور پورا اس کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اعلان کیا کہ جب ضرورت پڑی فلسطینی بھائیوں کو کشمیری بھائیوں کو ہم انشاءاللہ جہاد فی سبیر اللہ کے قائل ہیں دیکھیں ہمارے منشور کا پہلا لفظی اسلام ہے تو اسلام میں تو جہاد فرض ہے ہم اس کے قائل ہیں اور انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑی فلسطینی بھائیوں کے لئے برچڑ کر حصہ ڈالیں گے اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھا چکے ہیں آپ کو بلہ جی ناظرین یہ تھے تحریک اللہ بائک کے سینئر رنمہ حافظ صاحب الرحلہ 37 صاحب مزید مجھے محمد عویس کو کی نیوز کے پلیٹھوم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ